بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی ملد ناظرین اکرام انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم صحیب بخاری کے متعلق بات کریں گے کہ آیا یہ صحیب بخاری ہے یا ضعیف بخاری تو آپ ہمارے ساتھ رہیں ایک دفعہ پھر سلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس چینل جہاں الحق کا مقصد ان شکوک و شبہات و اعتراضات کا علمی و تحقیق کی جواب دینا ہے جو مذہب اہل بیت پر کیے جاتے ہیں تاکہ ان شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے تو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس ویڈیو میں صحیب بخاری کے متعلق وہ کوئی تھوڑی سی بات کی جائے گی کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس میں روایات کس قسم کی ہیں اور اس کے راوی کس قسم کی ہیں ناظرین اکرام بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک میسج کیا کسی بھائی نے کہ آپ صحیب بخاری پر تھوڑی گفتگو کریں کہ اس میں روایات بھی کافی سائے ضعیف ہیں لیکن پھر بھی اسے صحیب کہا جاتا ہے میں سے یہ تھا کہ آپ صحیب بخاری پر ایک ویڈیو بنائے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کے فرمیش کو پورا کیا جائے تو سب سے پہلے کیا جاتا ہے بخاری کے متعلق کہ یہ بخاری ایسی کتاب ہے کہ امام بخاری نے انہوں نے یہ صحیح نہیں سمجھا کہ اہلِ بیعت کے در سے وہ کچھ احادیث لے لی جائے انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا اتنی بڑی کتاب حدیث کی یہ کہتے ہیں کہ مستند ترین کتاب ہے اور کہتے ہیں کہ کتاب خدا کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ یہ وال کتاب ہے یعنی کہ صحیح بخاری اور اس میں روایات جو حضرت مولا علی شیخ خدا سے لے گئیں وہ فقط اور فقط انیس یا بیس روایات ہیں فقط فقط انیس یا بیس روایات سے کوئی بندہ ایک بھی زیادہ روایات دکھا دے تو ہم اس کے سامنے حاضر ہیں وہ جو ہمارے ساتھ ملزی کریں تو فقط اور فقط انیس یا بیس روایات اس شخص سے لی گئیں کہ جو دعوت ذو العشیرہ سے لے کر رسول خدا کی تجہیز و تکفین تک ان کے ساتھ تھا اچھا ان سے تو چلیں انیس یا بیس روایات نہیں ان کی پیاری بیٹی رسول خدا کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ توزارہ سلام اللہ علیہ حاضر سے انہوں نے فقط اور فقط امام بخاری نے جو ہے وہ ایک روایہ دو روایت لیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو بیٹی ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی ان کے گھر میں رہتی تھی کیا رسول خدا گھر میں کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے آپ نے ضروری ہی نہیں سمجھا کہ کوئی ایک جو ہے روایت جو ہے وہ اہل بیت کے درسے لے دی جائے یہی تو آپ میں اور ہم میں فرق ہے اچھا امام حسن مجتبات سے کوئی ایک روایت لینا بھی پسند نہیں کی جو آپ نے جبکہ جو ناوے بی بی آئیشہ سے کافی سالی روایات لے لیں انس بن مالک سے دو سو روایات لے لیں ابو حریرہ سے چھ سو چھالیس تقریبا چھ سو چھالیس روایات لیں اور ابو حریرہ جو ہے وہ تقریبا ایک سال اور نو ماہ جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ رہا فقط اور فقط ایک سال اور نو ماہ اور یہ حضرت ابو حریرہ کہاں اور کہاں جناب مولا علی کہاں بی بی فاطمہ تزارہ کہاں حسن کہاں حسین ان سے جو ہے روایات لینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں محسوس کی گئی اور ان حضرات سے جو ہے وہ روایات لے لی گئیں اور یہ تو چلے بات مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بات صحابہ سے زیادہ روایات لی ہیں اور البیت سے کم لی ہیں امام بخاری نے سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ یہ ہے کہ اہلِ بیت کی دشمنوں سے ان لوگوں سے روایات لیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے دین کو جو ہے دنیا کے عوض بیج ڈالا جس میں سے مثلا کون سے عمر بن عاص مروان بن حکم ابو سفیان جیسے بندے سے جو ہے وہ انہوں نے ابو سفیان جیسے بندے سے انہوں نے روایات لیں اور نمان بن بشیر مغیرہ بن شعبہ ان حضرات سے انہوں نے جو ہے وہ روایات لیں اور ظلم کی بات یہ ہے کہ انہوں نے امام بخاری نے خارجیوں کے ایک خطیب عمران بن حتان تقریبا یہ نام ہے عمران بن حتان سے بھی دوایت لیں ہیں یہ شایف خوارج کا خطیب تھا اور جب مولا علیہ السلام قتل ہوئے ابن ملجم نے جو ہے مولا علیہ السلام کو جب قتل کیا تو ابن ملجم کی شان میں اس نے ایک قصیدہ پڑا یہ بندہ عمران بن حتان اس نے ایک بقیدہ قصیدہ پڑا اس ابن ملجم کی شان میں اور وہ قصیدہ جو ہے میں اس کی اردو آپ کو جو ہے سنا دیتا ہوں یعنی کہ اتنا وہ مولا علیہ السلام سے حسد اور بہت زکتا تھا اور امام بخاری نے جو ہے وہ اسے روایت لیں ذات دیکھیں کہ اس بندن عمران بن حتان نے ابن ملجم کی شان میں کون سا شیر پڑا کہتا ہے کہ کیا کہنے اس متقی کی ضربت کے جس کا مقصد ززائے الہی کے سوا اور کچھ نہ تھا یعنی کہ جو اس نے ابن ملجم نے مولا علیہ السلام کو زرب لگائی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے ززائے الہی تھا یعنی کہ خلیفہ رسول کو دماد رسول کو اور نفس رسول کو وہ بندہ قتل کر رہا ہے اور یہ حضرت فرما رہے ہیں عمران بن حتان لعنت اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناہ ان کا ززائے الہی کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا اور شیر میں کیا کہنے کیا کہنے اس متقی کے وہ بندہ متقی ہے آپ کے ہاں کہ جو بندہ جو ہے مولا علیہ السلام کو قتل کر رہا ہے صد افسوس جب بھی ابن ملجم کو یاد کرتا ہوں وہ عمران بن حتان اپنے شیر میں کر رہا ہے جب بھی ابن ملجم کو یاد کرتا ہوں کہ خدا کی ہاں اس کی نیکیوں کا پڑا سب لوگوں سے بھاری ہوگا یعنی جب بھی اس کے متعلقوں سے خیال آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی ہاں جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں وہ ابن ملجم ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جناب امام بخاری صاحب آپ سے ہمارا سوال ہے کہ آپ نے اگر اہل بیت کے دل سے احادیث نہیں لینی تھی تو کم از کم ان کے دشمنوں سے تو نہ احادیث لیتے خارجیوں سے آپ احادیث لے رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ڈریکٹ مظاہرہ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں اہل بیت رسول کے دشمن ہیں آپ نے ان سے روایات لیں اور پھر کتاب کا نام ذاکر دیا صحیح بخاری پھر کیسے صحیح بخاری پھر نتیجہ کیا ہونا تھا زیادی سی بات رہا ہے کہ جیسا آپ بیج ڈالیں گے فصل تو ویسی ہوگی اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نیم کا بوج بیج بویں اور جناب اللہ اس میں سے گناہ نکلے اس میں ایک میٹھی چیز بیدا ہو جائے ہوئی نہیں سکتا پھر کیا ہوا اچھا آپ کو بتاتا ہوں اس کا نتیجہ کی ہوا ایک اور ان کا ظن دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام حضرت امام بخاری کے ہم آذر تھے جو ہم اثر جو ہیں وہ اشخاص معصوم ہستیاں موجود ہیں اور اس وقت ان کے علم کا چرچہ تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کتنی جگہ پر افسوس کریں وہی بات ہے کتنی جگہ پر افسوس کریں کہ ان سے بھی انہوں نے جو ہم آثر لوگوں سے بھی انہوں نے دعویات لینے پسند نہیں کی اور نہ ہی کوئی جو ہے جا کے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو میں روایت لکھ رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے جا کے تصدیق کی کروا لیتے لیکن ضرورت نہیں سمجھی اور امام جعفظ صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی کوئی دعویات نہیں لیں جن کا علم کا چرچہ تھا تو ان علم کے چشموں سے بھی سہراب ہونے کی کوشش نہیں کی گئی اور جگہ جگہ عجیب و غریب گڑوں سے پانی پیتے رہے تو پھر کیا ہوا نتیجہ کیا نکلا دیکھئے اہل بیعت سے جب دوری اختیار کی تو جب توحید کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا اور جب توحید پر تھوڑے سے لبکشائی کرنے لگے تو دیکھئے کیا لکھتے ہیں اچھا آپ دیکھیں بخاری جلد نمبر دو حضرت مولانا دعوتزاز کا تجمع صفحہ نمبر دو سو بامن اور اکامن دوائج یہ ہے کس سے جی حضرت جناب ابو حریرہ سے جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک سال وہ تقریباً نو ماج ہیں وہ رسول خدا کی صحبت میں رہے کیا کہ حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا ہمارا پر غردگار بلاند اور برکت والا ہے ہر رات اس وقت آسمان دنیا پہ آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے آسمان دنیا پہ ان کا خدا تشریف لے آتا ہے جو اس آسمان سے اس آسمان پہ آ جائے آسمان سے زمین پہ پہنچ جائے زمین سے کئیوں اور فرطہ رہے یہ وہ ہی ہستی کہا سکتی ہے کہ جو جسم رکھتی ہو ادھر سے ادھر جانا جو ہے وہ جو بھی چیز جاتی ہے وہ جسم کی موتاج ہوتی اگر جسم ہوگا تو وہ ادھر ادھر جائے گی بغیر جسم کی چیز تو اس روایہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے تو ہمارے تو یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا جسم ہے وہ جسم رکھتا ہے تو آسمان پہ آتا ہے یعنی کہ اللہ آپ دعائیں سننے کے لیے اس آسمان پہ آئے گا تو دعائیں سنیں گا یعنی یہ حشر ہوا جب اہلِ بیعت کا دل چھوڑا گیا ایک اور روایہ ذرا سنیئے بڑی مزے کی روایہ بخاری شریف ہے یہی بلی بخاری شریف جل نمبر اس کے آٹھ ہے اور ترجمہ وہی مولانا محمد دعوت راز کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 93 انس بن والے کی روایت ہے کیا کہ نبی نے فرمایا کیا فرمایا جہنم برابر کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور ہے یہ وہ تھوڑا سا ایک بڑا مزے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت والدن جہنم جیخے گی کہ میرے پیٹ بڑا وسیع ہے تو اس میں کوئی چیزیں ڈالو تاکہ یہ پیٹ بڑا جائے اچھا اسی طرح بشار ہے اچھا کیا کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور ہے کیا کچھ اور ہے آخر اللہ اس میں اپنے قدم کو رکھ دے گا یعنی جہنم میں جو ہے وہ اللہ اپنے قدم کو رکھ دے گا تاب جہنم جہاں بھر جائے گی یہ حشر تب ہی ہوا کہ جب اہلِ بیعت کا جہاں دہ چھوڑا گیا آپ نے اللہ کے قدم کو جہنم میں پہنچا دیا ہم سارے جتنے عامال کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں خمس دیتے ہیں آپ تو خیر نہیں دیتے زکاة دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی سارے عامال حسنہ ہم بجا لیتے ہیں تو فقط فقط اس لیے ہم جہنم جہنم میں پہنچائیں اور جہنم دینے کس نے ہے اللہ نے دینی ہے تو اللہ تو خود جہنم میں پہنچ گیا بقول آپ کے تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوئے آپ نے نہیں لکھا آپ کی کتاب میں حضرت انس سے یہ دوایت لی گئی ہے اگر یہ والی دوایت اگر اس نظریہ کے متعلق پوچھا جاتا جو نعبی امام جعفی صادق سے ذہنوائی تو تب ہوتی کہ جن کے گھر میں دین آیا ہے آپ مولا علی سے پوچھتے آپ بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے جا کے پوچھتے آپ حسن حسین سے پوچھتے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں خیل جنت کے جو سردار ہیں وہ امام حسن اور امام حسین اللہ علیہ السلام ہم نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے لنک بھی جو ہے وہ ہم دے دیں گے دیکھئے گا جنت کے سردار امام حسن ہے امام حسین ہے تو ان سے روایات آپ نے نہیں لیں اور ان لوگوں سے روایات لے لیں کہ جو رسول خدا کے ساتھ بہت کم اثر رہے یا ان لوگوں سے آپ نے روایات لیں جس طرح عمران بن حتان کا وہ اہل بیعت کے دشمنوں کی شان میں جو ہے وہ قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں تو یہ حسن اب دیکھیں عقیدہ توحید کا اور اللہ کی متعلق جو نظریہ ہے اس کا تو یہ ہے شرعہ بخاری میں انشاءاللہ عز و جل میں اگلی ویڈیو جو ہے جو انشاءاللہ بناوں گا اس میں جو ہے وہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کے متعلق ہم بخاری میں دیکھیں گے کہ ان کے متعلق جو ہے امام بخاری نے کیا کیا فرمایا اگر یہ والی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں سلام علیکم